ہلو گرلز آپ سب ہی لوگوں کے لیے میں دوبارہ ایک بار میں آپ لوگوں کے یہاں پر ٹپس دینے آئی ہوں کچھ میرے سے بہت سارے کمنٹ کر رہی ہیں کہ دیدی ہاؤسٹل میں رہنے کے ہاؤسٹل ٹپس بتا دیجئے تو چلیے میں بتا دیتی ہوں کیونکہ میں آپ کو بتاؤں کہ میں کلاس 11 سے ہاؤسٹل میں رہی ہوں میں جب 11 میں تھی تو میں اپنے دیدی کے ساتھ ہاؤسٹل میں آگئی تھی مطلب پی جی میں آگئی تھی کوچنگ کرنے کے لیے تو میں بھی پہلی بار آئی تھی ہاؤسٹل میں پر یہ میرے ساتھ یہ اچھا تھا کہ میں اپنی جی جی کے ساتھ تھی یہ بہت اچھا تھا کہ میں اپنی جی جی کے ساتھ تھی کیونکہ دیکھئے نئی نئی آتی تو پتہ نہیں میں بھی ہاؤسٹل میں رہ پاتی یا نئی رہ پاتی بٹ ایسا نہیں ہوتا میرا تھوڑا نیچر الگ ہے تو میں رہ لیتی اور ابھی بھی میں اچھے سے رہ لیتی ہوں ہاؤسٹل میں مطلب مجھے کوئی دکت نہیں ہوتی ہے کسی کے ساتھ بھی میرا اجسمنٹ ہو جاتا ہے لڑکیوں کے ساتھ اور ایک بات اور ہے میرے ساتھ کی 2 سیٹر ہو یا 4 سیٹر ہو یا 3 سیٹر ہو میں آرام سے کسی بھی سیٹر میں رہ لیتی ہوں اس کے لیے میں آپ کو ٹپس دے رہی ہوں کہ آپ کو کیسے رہنا ہے دیکھئے میں دو سال اپنی جی جی کے ساتھ رہی تھی وہ مجھے ہر چیز سے پروٹیکٹ کرتی تھی ٹھیک ہے آپ کو پہلی بات تو وہاں پہ کوئی بھی آپ کی جی جی نہیں ہوں گی جو آپ کو پروٹیکٹ کریں گی آپ ہی جی جی ہوں گی آپ ہی جونئر ہوں گی ٹھیک ہے ایک منٹ اب بولتے ہیں تو وہاں پر کوئی بھی آپ کی بڑی سسٹر نہیں ہوں گی جو آپ کا ہر چیز میں آپ کو سپور دیں گی کچھ میرا نیچر بھی بہتا نہیں تھا کہ میں مار سب سے لڑائی کر رہی ہوں جھگڑا کر رہی ہوں ایسا والا بھی نہیں تھا میرے ساتھ میں اپنی جی جی کے ساتھ بہت اچھے سے رہتی تھی آپ لوگوں کی بات کرتی ہوں میں کہ آپ لوگوں کو وہاں پہ کیسے رہنا ہے چلی بات کرتے ہیں دیکھیں پہلی بات جتنی بھی چھوٹی ہیں یا بڑی ہیں جو بھی ہاؤسٹل جا رہا ہے کچھ تو ہاؤسٹل میں رہ کے گئی ہیں یا کچھ ہاؤسٹل میں رہ رہی ہیں یا رہ چکی ہیں یا اس کے بعد وہ وہاں جا رہی ہیں ٹھیک ہے تو میں ایک چیز بتا رہی ہوں سب سے پہلے چھوٹے والوں کی ٹھیک ہے چھوٹے والوں کی بات کرتے ہیں کہ آپ کو وہاں پہ کیسے رہنا ہے پہلی بات دیکھیں جب آپ جائیں گی نا آپ کا ایک سرکل ہوگا اگر آپ رومیٹس کے ساتھ اچھے سے رہیے گا ٹھیک ہے اچھے سے رہیے گا اور مطلب دو رومیٹس تو آپ کو ملیں گی نہیں فور سیٹر ہی ملے گا چار لوگ ہی آپ کو ملیں گے چاروں کے ساتھ اچھے سے رہیے گا ٹھیک ہے یہ نہیں کہ میں اس کے ہی ساتھ ہوں تو میں اس کے ہی ساتھ ہوں ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ان دو لوگوں کی لڑائی ہو گئی ہے تو آپ کی دوست اس سے بات نہیں کر رہے تو اس کا مطلب آپ ہی اس سے بات نہیں کرو گے ایسا بالکل مت کریے گا ٹھیک ہے کیونکہ یہ ہمیشہ ہوتا ہے کہ آپ بات کرنا اپنی فرینڈز کے چکر میں تو اس سے چھوڑ دو گے لیکن وہیں آپ کی فرینڈ کل کو اسی سے جا کے بات کرے گی تو آپ بات نہیں کرو گئے مطلب اس وقت آپ بھورے بن جاؤ گئے اور آپ سے کوئی بات نہیں کرے گا کبھی بھی یہ نیگٹیف گلتی بلکل مت کریے گا اگر دو لوگوں کی لڑائی ہو رہی ہے ٹھیک ہے سولف کرائیے انوال ہو جائیے یا پھر نہیں ہیں تو بلکل مت ہوئیے ٹھیک ہے پیار سے سمجھائیے نہیں ہو رہی ہے سمجھ رہے ہیں نہیں ان کی لڑائی شوٹ آؤٹ ہو رہی ہے آپ بات بند کرنا مت کریے گا بند آپ کی فرنڈ کہے اسے بات مت کرنا کوئی مطلب ہی نہیں ہے مطلب آپ سب سے برابر بات کرنا پہلی بات یہ بہت بڑی بات بتا رہی ہوں میں اکثر ہوتا ہے ایسا میں آپ کو ایک کیس بتا دیتی ہوں ٹھیک ہے میں لکھنو میں ہی رہ رہی تھی ٹھیک ہے پہلے بھی رہ رہی تھی ابھی بھی ریسنٹلی تو گھر گئی ہوں میں پچھلی بار جون میں گئی تھی ٹھیک ہے تو بات کرتے ہیں تو نا میری رومیٹ تھی ان کی ایک فرنڈ تھی جو انہی کے ساتھ آئی تھی جاب کرنے ان کی گورنمنٹ جاب لگی تھی تو ان کا کوئی پرسنل ایشو رہا ہوگا اس لڑکی کا تو ان کو ایسے دیکھا کسی نے تو ساری ہوسٹلز کی لڑکیوں نے کہا کہ اب اس لڑکی سے بات نہیں کریں گے اور جبکہ وہ دونوں فرنڈ ٹھیک ہے میں نے کہا تم ایسا کیوں کر رہی ہو تمہارے ساتھ آئی تھی وہ اس کی پرسنل لائف میں کچھ بھی چل رہا ہے تم کو اس سے مطلب نہیں ہونا چاہیے تمہیں پتہ ہے تم اس سے بات نہیں کر رہی ہو باقی ساری لڑیاں تم کو بھڑکا رہی ہیں اور تم بھڑک گئی ہو اور تم کو وہ بری لگ رہی ہے دیکھو اس کی لائف میں پرسنلی کیا چل رہا ہے تم کو اس سے مطلب نہیں ہونا چاہیے ٹھیک ہے تم اس کے ساتھ آئی ہو وہ تمہارے ساتھ آفیس جاتی ہے تم دونوں کی گورنمنٹ جاب ہے اچھے سے کرو اور تم کو اس کی لائف سے مطلب نہیں ہونا چاہیے ٹھیک ہے کہ وہ کیسی ہے وہ کیا کر رہی ہے doesn't know تو اس کو سمجھ میں آیا اور پھر میں نے اس کو بتایا میں نے کہا جو تم کو یہ ساری لڑگیاں جتنا بھڑکا رہی ہیں اور تم بھڑک گئی ہو یہی لڑگیاں کل اس کے ساتھ جا کے اس کے ساتھ باہر جائیں گی اور گھومیں گی اور اس کے ساتھ مجھے کریں گی تب تم بات نہیں کر پاؤ گی اس سے پھر تم کس اس سے بات کروگی میں نے کہا تم اپنا وہ چیز مجبوط کرو ٹھیک ہے تو میں نے اس کو سمجھایا اس کو سمجھ آ گیا ٹھیک ہے اگلے دن سے اس نے نومل دونوں کا بیہیو ہو گیا دونوں آپس میں بات کرنے لگی آفیس ساتھ جانے لگی پتہ ایک ہی دن بیٹھا کہ ساری ہوسٹل کی لڑکیاں اس لڑکی سے جیسی نومل بات کر رہی تھی سب بات کرنے لگی سب اسی کا گنگان کرنے لگی میں نے کہا دیکھ لیا اگر تم بات نہیں کرتی اور وہ سب پھر بھی بات کرتی یہ ہی ہوتا ہے ہمیشہ ہوسٹل میں پولٹکس چلتی ہے تو ان سارے چیزوں کا بات دھیان میں رکھے جائیے گا پہلی بات آپ کو کسی سے مطلب نہیں ہونا چاہیے آپ اپنی لائف میں خوش ہو خوش ہی رہنا اور سامنے والا کیا سوچ رہا ہے کیا نہیں سوچ رہا ہے doesn't matter آپ کو اپنی رومیٹ سے بنا کے رکھنی ہے بس باقی کوئی آپ کے لئے کچھ بھی کر رہا ہے سب سے مطلب رکھئے بس سب سے مطلب رکھئے لیکن بے مطلب مت رکھئے مطلب کی وہاں جا کے بیٹھے ہیں انہی کے روم میں بیٹھے ہیں اپنا کام چھوڑ رہا ہے نہیں پڑھائے پہ فوکس کریے گا تو آپ اچھے سے رہ پائیں گے کیونکہ ہوسٹلز میں بہت ناٹک ہوتے ہیں ٹھیک ہے ڈرئیے گا مت بلکل بھی اور لڑائی میں بلکل مت پڑھئے گا کسی کے میں بھی اپنی چیزیں لے کر جائیے گا اچھے سے پڑھئے گا بہت سارے وہاں پہ آپ کے لیے بہت ساری چیزیں انتظار کر رہی ہیں جنہیں آپ کر پاؤ گے چھا چھا سیکھ پاؤ گے ٹھیک ہے یس تو میرا آپ سے یہی کہنا ہے اور اپنی چابی علماری کی چابی کبھی بھی ویسے مت چھوڑیے گا کالیج جا رہا ہے تو لے کر جائیے گا ٹھیک ہے والٹ میں رکھئے گا ہمیشہ کیش تھوڑا سا رکھئے گا ایٹیم میں رکھئے گا باقی کیش اور آپ کو میں بتا دوں ایٹیم سے جب پیسے نکالتے ہیں تو لائن لگانی پڑتی ہے بہت لمبی لمبی لائن اور جس کا بھی ایٹیم لے کے جائینا ایس بی آئی کا وہاں پہ ایکاؤنٹ ہے تو ایس بی آئی کا لے کے جائیے گا ٹھیک ہے ایٹیم کارڈ تو زیادہ آسانی ہوگی اور جس کسی کا بینک ایکاؤنٹ نہیں ہے تو وہ وانس تھلی میں جا کے بھی کھاتا کھلوا سکتے ہیں ایس بی آئی کا وہاں پہ ایکاؤنٹ ہے ٹھیک ہے مطلب بینک ہے تو آپ وہاں پر بھی کھاتا کھلوا سکتے ہو آپ کو وہاں پر بھی وہ ایڈمیٹ کا وہ سوری کیا کہتے ہیں ایس بی آئی کا آپ کا کھاتا کھل جائے گا آپ کو ایڈمیٹ وہ وہ ایڈم کارڈ مل جائے گا سوری یہ ساری چیزیں آپ کو میں نے کلیئر کر دی ہیں رہی بات وارڈن سے وارڈن کی ٹائیمنگ پر پریزنٹ رہیے گا کیونکہ ہر وارڈن آپ کو میری طرح نہیں ملے گی ٹھیک ہے کیونکہ میں روم میں ہوتی بھی نہیں تھی تب بھی وہ میری پریزنٹ لگا دیتی تھی بڑی اچھی تھی بٹ ان کا کچھ اور ہی وہ تھا تو سینیریو تو میں سمجھ نہیں پائی تھی بٹ آپ کو ہر وارڈن ایسی نہیں ملیں گی اور ساری وارڈن وہاں کی بہت اچھی ہیں ان کو آپ کو مام نہیں کہنا ہے وارڈن نہیں کہنا ہے and میڈم نہیں کہنا ہے آپ کو بولنا ہوگا وہاں پہ جی جی یس ٹھیک ہے تو یہ ساری چیزیں تھی اور میں آپ کو کیا ہرسل ٹپس دوں یس آپ باہر کہیں بھی جا سکتے ہو مطلب یونیورسٹی کے اندر آپ کہیں بھی جا سکتے ہو فون لے کے آپ شام کو کہیں بھی گھوم سکتے ہو یونیورسٹی میں اتنی ساری ٹیبلز پڑی رہتی ہیں کینٹین میں جا کے مستی کر سکتے ہو اتنی ساری شاپ ہیں کچھ بھی خرید سکتے ہو اور لائیبریلی جا سکتے ہو سینٹرل لائیبریلی جا سکتے ہو ڈپارٹمنٹ اولڈ مارکٹ جا سکتے ہو نیو مارکٹ میں گھوم سکتے ہو جیم جا سکتے ہو سپورٹس دیکھنے جا سکتے ہو سویمنگ دیکھنے جا سکتے ہو بہت سارے آپ کے پاس آپشن ہیں تو بس یہی ہے کہ لڑکیوں والی پنچائت میں مت بیٹھئے گا کبھی وہ بہت بری ہوتی ہے مطلب آپ چاروں کا گروپ ایسا ہو نا ایک دم مزیدار ٹھیک ہے اور بہت سارے چیزیں آپ وہاں سیکھو گے جو نئے نئے جا رہے ہیں میں ان کے لئے کہہ رہی ہوں اور جو آلریڈی ہوسٹلز میں رہی ہیں تو ان کو آئیڈیا ہے کیسے رہا جاتا ہے تو ان کے لئے میں کیا ایڈوائز دوں وہ سب جانتی ہیں باقی آپ مجھے اور بھی اگر آپ کے ڈاؤٹ ہیں تو مجھ سے آپ پوچھ سکتے ہیں ایمفل والے پوچھ رہے ہیں میرے سے ایک ہے ایمفل سے وہ کہہ رہی ہیں کیا ایمفل میں فون allowed ہے یس فون allowed ہے اور بس ٹویلت الیونت کے لئے allowed نہیں ہے اس لئے بس میں نے آپ کو بتا دیا ہے پشلی ویڈیو ضرور دیکھ لیجئے گا آپ لوگ اور بھی اگر آپ کے ڈاؤٹس ہیں تو میں سے ضرور پوچھیں میں آپ لوگوں کو ساری چیزیں بتا دوں گی گرمی اتنی زیادہ پڑ رہی ہے گلو کانڈی پیتے رہیے گا اور وہاں پر بھی گلو کانڈی رکھئے گا اپنے پاس بہت گرمی پڑتی ہے انرجی کی سخت ضرورت پڑتی ہے جب آپ ڈپارٹمنٹ جاتے ہیں آتے ہیں اور زیادہ در کوشش کریے گا اس ٹائمنگ پر نکلنے کی کہ آپ کو بس ملے کیونکہ ورنہ بہت پیدل چلنا پڑے گا اگر آپ میں پیدل چلنے کا وہاں کا پانی تھوڑا سا ویسا ہے تو آپ اپنی وہ شیمپو لے کر جائیں آہاں شیمپو چینج مت کریے گا میں جب ونستلی گئی تھی میں آپ کو ایک بات بتا دوں میرا جو کلینک پلس ہے میرے بال آپ کو پتا میں کبھی کامب نہیں کرتی کبھی کامب نہیں کرتی مطلب گلتی سے بھی مجھے کامب کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے بہت ساری لوگ تو آپ اپنا کبھی شیمپو چینج مت کریے گا وہاں پہ بہت بال ٹوٹیں گے دیکھیں جیسے آپ جائیں گے تو وہاں کے پانی میں تھوڑا سا وہ ہے آپ کہ لیجے راجستان کا پانی ہے تھوڑا تو وہ ہوگا ہی تو آپ کے بال سٹارٹنگ میں تھوڑا سا ہیر فال ہوگا اس کو تھوڑا سا اگنور مار کر مہندی لگائیے گا والوں میں ٹھیک ہے اور جو آپ اپنا بیسٹ شیمپو یوز کرتی ہیں جو آپ کرتی آ رہی ہیں وہی شیمپو یوز کریے گا وہاں جانے کے بعد نئے شیمپو یوز مات کریے گا جو میں نے کیا تھا دیکھئے میں نے کیا کیا تھا وہاں جانے کے بعد میرے اتنا ہیر فال ہوا شیمپو کے ڈھے لگ گئے اور جب گھر آئی تھی میں ان کو سب گھر پہ دے گئی تھی کہ میں نے بھائیا اور چھوٹو بھائیا یوز کر لیں گے اس کو ممی کو دے گئی تھی گھر پہ ٹھیک ہے پھر میں نے وہ یوز نہیں کیا بٹ جب کچھ نہیں ہوا کسی بھی شیمپو شیمپو کو رب کریں پھر واش کر دیں ہمیشہ کنڈیشنر لگائیں ٹھیک ہے تھوڑا لگائیں لیکن لگائیں جس سے آپ کے بال نہ ٹوٹیں اور مہندی لگاتے رہیے گا ورنستلی میں اگر جا رہے تو مہندی ضرور لگائیے گا تاکہ آپ کے بال اچھے رہیں اور لڑکیاں پتہ اتنا جلتی تھی میرے بالوں سے مطلب ان کو وہ ہوتا تھا کہ اس لڑکی کے ہیرز میرا مطلب میرے بال ہمیشہ سے چرچہ میں رہے ہیں میں آپ کو بتا دوں ٹھیک ہے تو چلیئے اب یہ ساری ڈاؤٹ سب کے کلیر ہو گئے میں اٹھا تا کرتی ہوں آپ لوگوں سے ڈالجائی ڈالجائی اٹھا ڈالجائی موسیقی